آپ سبھی سویم ساہتہ سمو کی دیدیوں کا ہمارے ویڈیو پہ سواگت ہے اور جیسا کی آپ لوگ پریاغ راج کارکرم کے بارے میں ہمارے چینل پہ بہت ساری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جدھوں نے نہیں دیکھی ہے پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پریاغ راج کارکرم میں محلاؤں کو پہنچنا ہے سویم ساہتہ سمو کی محلاؤں کو وہاں جانا ہے اس کے لئے سرکار پوری ویوستہ کر رہی اس پر میں نے کئی ویڈیو بنائی ہے جو بیور ہمارے ریگلر دیکھ رہے ہیں ان کو پوری جانکاری ہے جو نئے ہیں وہ اوپر آئی بٹن نیچے ڈسکریپشن میں لنک ملے گا تو ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا اور ساتھ ہی آپ کو آج کی ویڈیو میں ہم پریاغ راج کارکرم سے ریلیٹڈ بہت امپورٹنٹ جانکاری بتانے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ تھمنیل پر دیکھ رہے ہیں کہ کن کن جلوں کی مہلائیں جو وہاں جانے والی ہیں وہ کہاں کہاں ٹھہرائی جائیں گی اور کیا ویوستہ ہے تو پوری جانکاری آپ کو ہمارے ویڈیو میں ملے گی اور دیکھ لیجئے کہ آپ کا اس میں جلہ ہے کی نہیں اور ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے کہ اچھا لوگ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیجئے کہ ایسی امپورٹنٹ جانکاری کے لیے ایک دن پہلے آ جائیں گی ساٹھ ہزار مہلائیں بان نوی اسکولوں میں ٹھہرائی جائے گا یعنی کہ کچھ جلے ایسے ہیں جہاں سے ساٹھ ہزار مہلائیں پریاغ راج پہنچ جائیں گی ایک دن پہلے چھ جلوں کی چودہ ہزار مہلائیں آئیں گی پریاغ راج میں ہوگا آدھر ستکار یہ بھی لکھنوں سے آپ کو جانکاریم بتا رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے ہم بتا دیں کہ لکھنوں میں پنچائت پرتی ندیوں کا سممیلن ابھی پندرہ دسمبر کو جیسا کہ میں نے ویڈیو بنایا تھا کہ وہاں پہ پنچائت سہیک جائیں گے تو وہ گئے تھے وہاں پہ کارکرم ہوا ٹھیک ویسا ہی پریاغ راج میں اکیس دسمبر کو ایناریلیم میں گھٹھت سمموں کی مہلاؤں کے لئے سرکار نے کارکرم آئیوجت کیا ہے تو کارکرم میں پردیس بھر کے جلوں کی مہلائیں شامل ہونے کے لئے پہنچیں گی پورے پردیس سے یوپی سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں امروحا بریلی مطھورا بجنور علیگڑ آگرہ جلوں کی مہلائیں بیس دسمبر کو ہی یہاں آ جائیں گی مطلب کہ پریاغ راج میں پھر سے ایک بار نام آپ سن لیجئے امروحا بریلی مطھورا بجنور علیگڑ آگرہ جلوں کی مہلائیں بیس دسمبر کو پریاغ راج پہنچ جائیں گی رات میں رکنے کے بعد بے اکیس دسمبر کو پریاغ راج کے لیے روانہ ہوں گی قریب چودہ ہجار مہلائیں گئر جلوں سے یہاں پہنچ رہی ہیں کہاں پہنچ رہی ہیں لکھنو نہیں پہنچ رہی ہیں جہاں پہنچ رہی ہیں وہ بھی بتائیں گے دیکھ لیجئے گا تو بیس دسمبر کو پہنچ جائیں گی اکیس دسمبر کو لیے پھر پریاغ راج کے لیے چل دیں گی تو مہلائوں کے ٹھہرنے اور کھانے پینے کے بندوبست کے لیے بھاگ تیاریاں شروع کر دی ہیں چالیس اسکولوں کے اس کے لیے چنیت کر لیا اسکولوں میں مہلائوں کو ٹھہرایا جائے گا یہ رائے برے ایلی میں مہلائیں پہنچیں گی جن جن جلوں کا میں نے نام ابھی لیا ہے یہاں کی مہلائیں رائے برے ایلی کے اسکولوں میں ٹھہرائی جائیں گی بیس تاریک کو پہنچ جائیں گی اور اکیس تاریک کو صبح پھر وہاں سے پریاغ راج کے لیے ان کی بس روانہ ہو جائے گی تو پریاغ راج میں اکیس دسمبر کو کارکرم ہوگا دور جلوں کے سموہوں کی قریب چودہ ہجار مہلائیں بیس دسمبر کو ہی رائے برے ایلی آ جائیں گی یہاں پہ دیکھے لکھا ہوا ہے ان کے رکنے اور کھانے پینے کے ویوستہ چالیس اسکولوں کو چنیت کیا گیا تیاریوں کو انتیم روپ دیا جا رہا ہے کارکرم میں جلے کی بھی تین ہجار پانچ سو مہلائیں سامل ہوگی رائے برے ایلی سے بھی جو مہلائیں ہیں وہ جائیں گی جی پی کسواہ اپایوکت اینار ایلم نے ریپورٹ دی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چودہ ہجار مہلائیں جن جن جلوں کا میں نے نام لیا ہے وہ رائے برے ایلی جو ہے بیس دسمبر کو پہنچ جائیں گی وہاں ان کو سکولوں میں رہنے کی کھانے کی پینے کی ہر چیز کی ویوستہ ملے گی اس کے بعد وہ پریاغ راج کے لیے صبح 21 دسمبر کو روانہ کی جائیں گی اور بھی نیوج ہے وہ بھی دیکھ لیجئے کہاں کہاں کی مہلائیں ہیں کن کن جلوں کی آگے وہ بھی ہم بتا رہے ہیں اور بھی جلوں کی اس کے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو مہلائیں چودہ ہجار ہیں یہ جن جن جلوں سے جانے والی ہیں وہ کتنی کتنی ہیں یہاں پر پہلے یہ دیکھ لیجئے گا پھر آگے کی بات بتائیں گے ان جلوں کی مہلائیں یہاں پہنچیں گی جلوں کا نام دیکھئے امروحہ سے پانچ سو مہلائے ہیں بریلی سے تینہ جار پانچ سو مہلائے ہیں مطورہ سے بارہ سو مہلائے ہیں بجنور سے پچیس سو مہلائے ہیں علیگڑھ سے پیتیس سو مہلائے ہیں اور آگرہ سے دو سو مہلائے ہیں یہ سب مہلائیں رائر بریلی بیس دسمبر کو پہنچیں گی اب یہاں پر دیکھ لیجئے پی ایم ویزٹ پری آگراج ایک دن پہلے آ جائیں گی ساٹھ ہزار مہلائیں بان اب اسکولوں میں ٹھرائے جائے گا اب یہاں پہ یہ ساٹھ ہزار جو مہلائیں آنے والی ہیں یہ کہاں 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 کی ہے کس کس جی لوگی یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اور ان کی پوری ویوستہ کی گئی ہے تو یہاں پر جو یہ آپ کے پریڈ میدان پر اکیس دسمبر کو ہونے والے کارکرم میں پانچ یوجناوں کی مہلائیں ساملوں گی یہ سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے اس میں بیسی سکھی یوجنا ہے سامودہ ایک سوچالے کی دیکھ رہے کرنے والی مہلائیں کیے ٹیکر والی ہیں اور ٹیک ہوم راسن یوجنا جو راسن کا اٹھان کر کے آپ لوگ جو ہے وطرن کرتے ہیں اس کی بھی مہلائیں ہیں ستہ سمہوں کی مہلائیں کنیا سومنگلہ یوجنا کی مہلائیں ہیں اتنے پرکار کے کام جو ہیں ان سب کی مہلائیں یہاں پر الگ الگ جگہ سے بھلائی گئی ہیں تو یہاں پر اب پریاغ راج میں آپ دیکھ لیجئے پردان منتری نریند مودی کے آگمن کی تیاری تیج ہو گئی ہے اور اس کارکرم میں پردیس بھر سے دو لاکھ پچاس ہزار پانچ سو سٹھ مہلائیں آئیں گی پردیس بھر سے آنے والی مہلائوں کو ٹھہرنے اور کھانے کے انتجام میں پرساسن جھٹا ہے ان میں سے ساٹھ ہزار مہلائیں ایک دن پہلے پریاغ راج آ جائیں گی اب یہ ساٹھ ہزار مہلائیں سیدھے پریاغ راج پہنچیں گی اور ان مہلائوں کو شہر کے بان نبی اسکولوں میں ٹھہرایا جائے گا پرساسن ان اسکولوں کو کارکرم کے دو دن پہلے سے ہی اپنے کبجے میں لے لے گا اور وہیں ان کے لیے بستر اور کھانے کا ٹینڈر کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی پانچ یوجناؤں کی مہلائیں ہوں گی سامل جیسا کہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بیسی سا کیسو چلے کیر ٹیکر ٹیک ہوم راسن اور کنیا سومنگلہ سنستہ سمو کی اور بھی کئی مہلائیں دور دراج سے آنے والی مہلائیں جو ہیں جو دور جلو سے آنے والی ہیں ان کا صبح صبح 21 دسمبر کو پریاغ راج کے کارکرم میں اپستت ہونا اتنا آسان نہیں ہے اس لیے اتنی دور دور کی مہلائوں کو پہلے بلایا جا رہا ہے ایک دن پہلے بلایا جا رہا ہے 20 دسمبر کو ہی پریاغ راج میں وہاں پر اپستت ہونا ہے اب یہاں پہ جو یہ آپ کی مہلائیں ہیں ساٹھ ہزار یہ مہلائیں تو ایک دن پہلے یہ پہنچیں گی سب سے پہلے یہاں پہ دیکھ لیجئے کہاں کہاں کی مہلائیں ہیں تو امبیڈکر نگر سے ہیں یہاں پر جو ایک دن پہلے یہاں پہنچنے والی ہیں پریاغ راج اور امبیڈکر نگر کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں امبیڈکر نگر ہے اور ایہ ہے ایودھیا ہے آجمگڑ ہے باندہ بارہ بنکی چندولی گاجیپور ہمیرپور جالاؤن کنناوج کانپور دیہات کانپور نگر لکھنو ماؤ رائے بریلی سیتاپور سون بھدر سلطان پور انناو اور مہوبا کی ساٹھ ہزار مہلائیں پریاغ راج آ جائیں گی تو یہ ساری جانکاری ہم نے آپ کو پڑھ کر سنا دی ہے آپ بھی اسکن پر دیکھ رہے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں کہاں کہاں کی مہلائیں سیدھے پریاغ راج جو ہیں وہ پہنچ جائیں گی اور رات اور دو پہر کا بھوجن تتھر ناستہ بھی تو مہلائوں کے ٹھہرنے کے لیے بان نبی اسکولوں میں ساٹھ ہزار بستر بیٹ کا انتجام سٹکا کر دیا گیا ہے اس میں پرتی سٹ میں ایک گدہ ایک رجائی ایک چادر ایک تکیہ ہے اس ویوستہ کی جمہداری سٹی مجسٹریٹ گورت سریواستوں کو دی گئی ان کے کھانے کی ویوستہ کی جمہداری اے ڈی ایم سپلائی جے پی سنگھ کو دی گئی ہے یہاں بلائی گئی مہلائوں کو رات کے کھانے میں چھے پوڑی سبجی سلاد اچار ایک میٹھا اور بوٹل میں پانی دیا جائے گا اکیس دسمبر کی صبح ناستے میں چائے اور بسکٹ کا پیکٹ دیا جائے گا اس کے بعد دو پہر کا بھوجن دیں گے اس کے علاوہ سیدھے کارکرم میں پہنچنے والی دو لاکھ مہلاؤں کو پریڈ گراؤنڈ میں کھانا دیا جائے گا کارکرم کے سماپن پر جو مہلائیں گھر نہیں لوٹ پائیں گی ان کے لیے کھانے اور ٹھہرنی کی ویوستہ پرساسن نے کر لی ہے یعنی سبھہ آپ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جائیں گی اور پریڈ اور کے پی کالیج گراؤنڈ میں ہوگی وہانوں کی پارکنگ آپ کی بسے جہاں پہ کھڑی ہوں گی تو وہانوں کی پارکنگ کرانے کی جمہداری مکھ راجس ادھکاری حریشنکر کو دی گئی ہے کارکرم میں قریب چھے ہزار بسے آئیں گی ان بسوں کو پریڈ میدان اور کے پی کالیج کے گراؤنڈ میں پارک کرایا جائے گا اگر یہ دونوں پارکنگ تیاری ہے پوری کی جا رہی ہے اور کل ڈپٹی سی ایم یعنی کہ اٹھارہ دسمبر کو ڈپٹی سی ایم کے سب پر ساد مورے آ رہے ہیں تیاری میں کسی طرح کی کمی نہ رہے اس لئے پورا پرشاشن اس میں جھٹا ہوا ہے سب کچھ نگرانی ہونے کے بعد سب ہی کارکرم کی اچھے سے دیکھ رہے تیاری چل رہی ہے تب ہی کارکرم ہوگا جب اچھے سے نگرانی اس کی ہو جائے گی سب کچھ تیاری اچھے سے چل رہی ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایسی امپورٹنٹ جانکاری کے ساتھ آپ سب بنے رہی ہیں میں چینل کے ساتھ چلیں سبسکرائب نہیں جرور کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے بہت بہت دھنیواد